موسیقی آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے نہیں ہیں تو بے باغ خبر کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکون گھنٹی کو ٹچ کر دیں اس سے یہ فائدہ ہوگی کہ ہماری ہر نئی اور تازہ ترین خبر آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جائے کرے گی ناظرین اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک کر سکتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ تمام حضرات کو یہ خبر مل گئی ہوگی کہ ایدیاں معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر اسد الدین اوائیسی صاحب نے اپنا موقف واضح کیا تھا اسی بات کو لے کر بھوپال کے ہائی کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا اسد الدین اوائیسی کے چاہنے والوں نے ان کے دفاع میں ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا اور ٹرینڈ کل پورے دن چلا اور اس کے جواب میں شر پسندوں کی طرف سے اسد الدین اوائیسی ملک دشمن کا ٹرینڈ چلایا گیا مگر کامیابی اسد الدین اوائیسی صاحب کے چاہنے والوں کو ہی ملی متعدد صارفین یوزرز نے اپنی ٹویٹس میں اوائیسی کو بے آواز کی آواز قرار دیا جس میں اسد الدین اوائیسی بھی شامل ہوئے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ خبر کے مطابق ہیدراباد کے رکنے پارلیمنٹ کے خلاف ایدیا تنازہ کیس کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھڑکانے والا بیان حالانکہ میں نے اس ویڈیو کو خود دیکھا ہے جس میں بھڑکانے والی کوئی بیان نہیں ہے لیکن اس خبر کو فیلائے جا رہی ہے کہ بھڑکانے والا بیان دینے کے الزام میں پیر کے روز شکایت درج کرنے کے بعد ہامیوں نے ٹویٹر میں کوہرام مچا دیا تھا جہاں گیر آباد پولیس اسٹسر میں ایک وکیل پن کمار یادو کے ذریعہ دائر شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ اویسی نے فیصلے پر اشتعال انگیز بیان دیا تھا انہوں نے اپنے خلاف بغاوت کی الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا ناظرین آئیے ایک اور بڑی خبر پہ ہم ایک نظر ڈالتے ہیں جو کہ خبر اڑیسا سے ہے ناظرین اڑیسا ریاست اڑیسا کے ایک ہی دن میں تین مختلف مقامات پر عصمت ریزی کے واقعات درج کیے گئے ہیں ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے کانگریز کے رکن اسمبلی نارا سنگھ مشرا نے بتایا کہ ریاست میں پچھلے چھے مہینوں کے دوران ایک ہزار پانچ نوالک لڑکیوں کی اسمت ریزی کے واقعات رہنواں ہوئے ہیں اور حکومت اس معاملے میں کوئی اقدامات نہیں کر رہی ہے اور نہ ہی ملزمین کو سزا دے رہی ہے